آج ذہنی صحت کا عالمی دن ہے معاشرتی اور سماجی مسائل کے باعث دپریشن میں اضافہ ہوتا ہے جس سے آگاہی کے لیے یہ دن منایا چاہتا ہے ذہنی صحت ہوگی تو پورا جسم صحت مند ہوگا رپورٹ کریں گی سبا بجیر پاکستان سمیت دنیا بھر میں ذہنی صحت کا دن منایا جا رہا ہے یہ دن منانے کا مقصد ذہنی صحت کی اہمیت اور انسانی روئیوں سے متعلق شعور بیدہ کرنا ہے ماہرین کے مطابق اگر انسان ذہنی طور پر صحت مند نہ ہو تو اس کے اثرات پورے جسم پر مرتب ہوتے ہیں دپریشن ایک خاص قسم کی بیماری ہے جس میں انسان جو ہے وہ بلکل کنارہ کش ہو جاتا ہے اس کی زندگی اوپر سے نیچے تبدیل ہو جاتی ہے بلکل وہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا اس کے خیال سوچ میں منفی خیالات آتے ہیں وہ حاضر اور مستقبل اور فیوچر کے حوالے سے منفی خیالات سوچتا ہے پاکستان میں ڈپریشن کا مرز تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کا زیادہ تر شکار خواتین ہوتی ہیں اگر اس کی بروقت تشخیص اور علاج کر لیا جائے تو کئی بیماریوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اس کا سب سے کامیاب علاج موجود ہے اسی سے نوے فیصد لوگ ہیں جو اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جو میڈیسن کی اس طرح میں بہت اچھی کامیابی سے علاج ہو جاتا ہے ماہرین سید کا کہنا ہے کہ ڈپریشن میں اضافے کا سبب بد امنی بے روزگاری اور مہنگائی بھی ہو سکتے ہیں جس سے بچاؤ بہت ضروری ہے ماہرین سید کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ذہنی اور نفسیاتی امراض میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے پر اپنے طرز زندگی کو بدل کر ڈپریشن جیسے مر سے بچا جا سکتا ہے کیمرامین فیصل کمر کے ساتھ سبا بجیر 24 نیوز اسلام آباد